حسین پیدا ہوئے منگل کو آج کے بعد منگل کو منحوظ کو ہی نہیں بولے گا منگل نتی جوانوں کے سردار کی بلادت کا دن ہے پیر میرے آخا کی بلادت کا دن ہے پیر میرے منگل میرے مولا کی بلادت کا دن ہے مولا حسین منگل کو پہلا ہوئے اور دو پہر کے وقت کو اکثر لوگ منحوظ وقت کہتے ہیں مجھے تو دو پہر کے وقت سے محبت ہے کیونکہ میرا حسین دو پہر میں پیدا ہوا مولا حسین دو پہر میں زہر کی نماز کے بعد پیدا ہوئے حضرت فاطمت الزہرہ کی خاتمہ یہ باتیں عوام میں لوگوں میں نہیں بولنی چاہیے لیکن سننیوں تم کو اہلِ بیت کا خلا معاشق بنانے کے لیے بول رہا ہوں یہ باتیں نہیں بولی جاتی مگر خدا کی خسم یہ باتیں راز کی پردے کی بات ہے مگر آج سن لو کیونکہ تاجل اولیاء سرپرستی کر رہے ہیں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ ان کی نگرانی میں تمہارا میرا ایمان آئلِ بیت کے اردگرد گھومنے لگ جائے پیالے دوستو سنو حضرت فاطمت الزہرہ کی خاتمہ بیان کرتی ہے حضرت سیدہ تجیبات تاہرہ فاطمت الزہرہ زہر کی نماز کے لیے تشریف لائی جبکہ آپ کو دردِ ذات ہو رہا تھا آپ کو حسین کی بلادت کا درد ستا رہا تھا جب آپ نمازِ زہر ادا کرتی ہے اس کے بعد اپنے حجرے خاص میں تشریف لے جاتی ہے تو حضرت مولا امام حسین علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں سرکار امام حسین پیدا ہوئے مولا امام حسین کی بلادت ہوئی سرکار علی المرتضی تشریف لائے مولا حسین کو لیے لاکر رسول اللہ کو دے دیئے حضرت پاک اپنے لختِ جگر نورِ نظر کو اپنے سینے سے لگا کر جھوم رہے فرشتے خوشخبریاں لے کر آ رہے رحمتِ الٰہی کا نزول ہو رہا ہے صحابہ رشک کر رہے ہیں سب جھوم رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں صحابیوں یہ کوئی پیدا ہونے والا معمولی پیدا نہیں ہوا ہے سکیدہ شباب یا علی الجنہ جنتی جوانوں کا سردار ہے ادھر خوشی آئے ہیں ادھر خوشی آئے ہیں ورادتِ حسین چل رہی ہے چشنے ورادتِ حسین ہے نبی شریک ہے علی منا رہے ہیں خاندالِ نبوت چھوم رہا ہے اور صحابہ رشت کر رہے ہیں سب جھوم اللہ سب خاندال میں ایک محفیل سما میں وجد کیا اتفاق سے وہ حسین کی محبت میں تھا سب خاندال ایسے تو میں بوت کرتا ہوں آخری چشتی ہوں سب خانداللہ لوگاں کیا کرے وہ اصل بازو والا لیا ہو ویڈیو سب خانداللہ بازو والا صرف یقین معنیے ویڈیو 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 صرف میرے واسطے بناتا سب خانداللہ انہیں لے کے پھائل آیا تو دس پرسنٹ بازو والے پھائل آئے نائنٹی پرسنٹ اندر والے پھائل آئے سب خانداللہ بہ رکشبتی سا واش دکھا بھائی واش دکھا بھائی واش رہا ہو تیرے پھو محبت ہوگئے تو کپڑے پھار لیتا صحابہ صحابہ میرے بھائی حضرت یہ عمر میں تو Tigانی واشد کرا وہ بھی محفیل ساما میں صحابہ حضرت یہ عمر خطوبہ چھوڑ کے اتر گئے ممبر چھوڑ دیئے ممبر حسین کی محبت نبی سجداد تعویل کر دیئے حسین کی محبت حد اہ Aaron اپنی شال نکال کر حضرتِ حسین و حسن کے چھوٹیوں کو صاف کرے محبتِ حسین میں حضرتِ ابوبکر مولا علی کو دیکھتے تو پلک چھپک نہ بھول جاتے تھے علی کی محبت میں یہ اہلے بیٹھ ہیں میرے بھائی محبت کرو تو پتا چلے علی شرارت کرنا سکے محبت کرنا نہیں سکے کیا بات ہے کیا جواب ہے سبحان اللہ کب تک شرارت کریں کب تک کب تک چھوڑو بس بوت ہو گئے آپ تک اس چمن کو آگ لگ گئی کیا بات ہے آپ آگے کا ماں نہیں بولتا بھائی اللہ کے واسطے میرے بھائیوں بس کرو اب شرارتِ بند ہر ایک کو حق ہے اپنی اخیدتوں کا اظہار کرنے کی میں اگر اپنی اخیدت کا اظہار کروں کس کے بات بھی جاگر نہیں ہے کوئی میروں پر اعتراض کر لیں بے شک سبحان اللہ میں غلام ہوں میرے حسین کا سبحان اللہ میں غلام ہوں میری اہلِ بایت کا میرے ربی کی اہلِ بایت کا سبحان اللہ یہ میری دیوان کی ہے آپ کی کا ٹنشن ہے بھائی چاکہ چلی اگر خدا نہ خاشتا آپ کے گندے اخیدے کے اعتبار سے حسین کی محبت میں میں وجد کر آگر میں جہنم میں جاؤں گا تو میں جاؤں گا آپ کیا سابق کریں کیا بات ہے سبحان اللہ بے شک آپ کی کوئی ٹنشن لے رہے جا رہے تو جان دینا آرہے میں اچھا ہی چلا میں گیا تو کئی کوئی دیوانہ بنا کب تک خولہ بنائیں گے پبلی کو کب تک اللہ بنائیں گے ہم نے تو اہلِ بہت سے محبت کرنا خدا کی خصم صحابہ سے سیکھا ہم نے تو اہلِ بہت سے محبت کرنا خدا کی خصم رسول اللہ سے سیکھا اب انتہا سن لو دوستو مولا حسین زہر کے بعد پیدا ہوئے سجدہ فاطمت الزہرہ کی باندی پیان کرتی ہے سجدہ فاطمت الزہرہ نے زہر آدھا کی بعد زہر مولا حسین تشریف لائے علی حسین کو لائے جشن بلادت حسین کی بجل سجیر رسول اللہ سنا رہے ہوئے کہ یہ آنے والا کوئی معمولی انسان لائے یہ جنبی جوانوں کا سردار پیدا ہوا ہے فرشتی اللہ کچھ خبریاں اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اسی حال میں اسی عالم میں بلال حبشی تشریف لے گئے نماز اثر کا وقت ہوا آزان کی آواز بلند کرنا لگے اللہ اکبر اللہ اکبر سان اللہ نماز اثر کی آزان سارے لوگ منزل کی طرف چل پڑے خاتمہ بیان کرتی ہے میں نے دیکھا سیدہ تیبہ تاہیرہ سارے لوگą نماز اثر کے لیے Buddhi تاہیرہ نماز اثر کا وضو کرنے آگئی خاتمہ کہتی ہے میں رو رو کر ہر چھوڑ کر پوچھنے لگی ہے فاسمہ جس کے گھر پیٹا پیدا ہو وہ ماں کو چالیس دن مسلح چڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہ تمہارے بابا رسول اللہ کی بنا ہی بھی شریعت ہے یہ خدا کا دیا ہوا اجازت اور اس کا عذر ہے خدا کا دیا ہوا عذر ہے اجازت ہے عورت کو کہ وہ چالیس دن تک مسلح نہیں چڑھتی کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے حضرت فاقی اے تاجل اولیاء کے غلامو دھول کے سنو گئے لے بیت کون ہے حضرت فاطمہ نے پوچھا اے خادیمہ کیا تُو مجھے عوروں کی طرح سمجھتی ہے کیا تُو مجھے عوروں کی طرح سمجھتی ہے وہ کسی اور باپ کی بی بھی ہوگی جس کے گھر بیتہ پیدا ہو تو وہ مسلح نہیں چڑھتی اے خادیمہ سلیم میرے اندر خون مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شان امام فاطمہ السحران اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں میری لگوں میں خون مستفاد آ رہا ہے اور دونے خادمہ اللہ نے ہمیں ہر ناپاکی سے پاک کر کے پیدا ہے بے شک بے شک شخص اسی لیے سیدہ فاطمہ السحرہ کو بطول کہتے ہیں بطول ایسی خاتون کو کہتے ہیں جس پہ پوری زندگی کبھی ناپاکی نہیں آئی یہ ہے اہلِ بیت میرے بھائی یہ اہلِ بیت ہے ان سے محبت ہو گئی تو آپ انڈر کنٹرول نہ رہ سکتے ہیں آپ اگر اہلِ بیت کا ذکر بھی سن رہے ہیں انڈر کنٹرول بھی ہے تو آپ اہلِ بیت کے آشد ہوئی نہیں ہیں اہلِ بیت بولتے ہی ہیں عشق کی اندہا اسی لیے بیضم وارثی نے کہا بیضم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنا خیر النساء حسین حسن مصطفی علی خان اللہ اور سن لوئے مسلمانوں مجھے تو تاجلہ علیہ سے حسن کہہ رہا ہوں اللہ کی تاجلہ علیہ سے بندہ نواز سے نظام الدین علیہ سے غریب نواز سے غوثِ آزم سے خدا کی قسم اس لیے محبت آئے کیونکہ یہ فاطمہ کے چمندارے ہیں شانِ تبی نارِ رسالے حضبتِ سرکار تاجلہ علیہ شانِ علیہ اقرار یہ پھلے پھلدارِ حدی ہیں سبحانہ اللہ یہ چمنستانِ نبی کے پھول ہیں ان سے محبت بھی نسبتِ فاطمہ کی وجہ سے سبحانہ اللہ علیہ اللہ 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 اللہ